السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اور صحت مند رہے ہیں تو جی ایت کرنے کے بعد اور دوستے ملنے کے بعد اور دعوت کھانے کے بعد میں آ چکی تھی امی کی گھر پر دوبارہ ایک ہفتے رہنے کے لیے تو پھر میں نے پرگرام بنایا اپنی بہنوں کو لے کر سیسٹرالوجی ڈیٹ میں نے کہا کہ چلیں ہم تینوں بہنیں جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہیں چلتے ہیں گھومنے پھڑنے کے لیے تو فائنلی ہم ہو چکے ہیں تیار یہاں پہ عمر زرتاشا اور بہن کے بچے اور مامو کے ساتھ فوٹو سیشن چل رہا تھا تو مامو جو ہیں اپنے موبائل سے سیلفیاں لے رہے تھے اور میں جو ہیں اپنے موبائل سے پکچر لے رہی تھی تو یہ دیکھیں آگے ان کی موبائل کی جو ہے وہ پکچر آئیں گی جس میں انہوں نے فیلٹر لگایا بھائے اور سب بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں زرتاشا اور میری بہن کا بیٹا ارہم یہ آگئے عمر خان زرتاشا خان اور ارہم تو بہت ہی پیاری کیوٹ سی سی سیلفیز تھی ہیں ماشاء اللہ سے بچے بہت ہیپی تھے اور ہم سب اطلب کزنز جو ہیں مل کے جا رہے تھے لکی ون مال ہم نے ریسائٹ کیا کہ چلیں بڑا بھی ہے اچھا بھی ہے بچے جو ہیں وہ پلی لینڈ میں کھیل بھی لیں گے تو بڑی باجی کو میں نے بلا لیا تھا میں نے کہا آپ آ جائیے گا تو وہ آ چکی تھی گھر پہ امی کے اور امی کو ہم گھر پہ چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ امی نے کہا کہ نہیں میرے مہمت نہیں ہے اتنے چلنے کی بھی اور نام آئی زیادہ دیر بیٹھ ہم نے کہا میرے ایک جگہ بیٹھ جائیے گا تو زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا پاتی تھی تو اس لیے پھر ہم ان کو گھر پر چھوڑ کر آ گئے تھے بھائی کے پاس اور ہم تین بہنے جو ہیں وہ سٹرالوجی ڈے بنانے کے لیے نکل چکی تھی لکی ون مال پہ تو بچے بہت ہیپی تھے تو آج کا دن جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت خاص ہونے والا تھا کیونکہ کزنز رشتے کیا ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اسپیشلی جو ہے پاکستان بچوں کے لیے اس لیے لے کر آیا تھے کہ اب بچے ماشاءاللہ تھوڑی سامجھدار ہو رہے ہیں عمر زرزرتاشا تو ان کو رشتوں کے بارے میں پتا ہو کون سا رشتہ کیا ہے تو زرزرتاشا نے عمر نے سیکھا تھا خالہ جان اور چھوٹی خالہ کو جو ہے وہ آنی کہتے ہیں تو خالہ جان سیکھا انہوں نے آنی سیکھا اور عرم بھائی کہنا سیکھا اور حسن بھائی کہنا سیکھا جس مقصد کے لیے ہم لے کر آئے تھے کہ یہ ہیں آپ کے رشتے یہ ہیں آپ کے کزنز تو دیکھیں عرم نے جو ہے میں نے عرم کو ذمہ داری دی کہ آپ نے عمر کا خیال رکھنا ہے اور حسن کو میں نے ذمہ داری دی کہ آپ نے زرزرتاشا کا خیال رکھنا ہے تو دونوں ساتھ ساتھ تھے اور یہاں پہ ہم فوٹو سیشن کر رہے تھے میں نے کہا چلے پکچر سے لیتے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر یہ ہم تینوں بہنوں کی ماشاء اللہ سے ہم تین بہنیں ماشاء اللہ سے میں سب سے چھوٹی بہن ہوں اور یہ مجھ سے دونوں بہنیں بڑی ہیں تو بس سٹرالوجی ڈے یا ڈیٹ کرنے کے لیے ہم آ چکے تھے یہاں پر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا میرے خواہ سے بہت عرصے بعد جو ہیں ہم تینوں بہنیں جو ہیں وہ نکلے تھے ایک ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے کافی میرے خواہ سے میں آئی تینک سو میری شادی کے بعد جو ہے فرس ٹائم ہم جا رہے آ رہے تھے لیکن کہ ہر کوئی اپنی لائف میں بیزی ہے باجی اپنی لائف میں سسٹر اپنی لائف میں میں اپنی لائف میں اور میں تو خاص کا دور تھی تو میں کبھی اس طرح جو ہے ایک تینوں ایک ساتھ جو ہے گھر میں ہم لوگ اکھٹے ہوئے ہیں لیکن اس طرح جو ہے کہیں گھومنے پھرنے جو ہے میں اپنی شادی کے بعد بہنوں کے ساتھ فرس ٹائم آئی تھی تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور بس میں نے کہا پھر چلیں انجوائی کرتے ہیں اور یہ یادیں جو ہے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں واپس پردیس میں تو یادگار بھی ہو گئی بلوگ بھی بن گیا ریکارڈنگ بھی ہو گئی اور پھر یہاں پہ ہم لوگ گھوم پھر رہے تھے میں نے کہا صرف ونڈو شاپنگ کرنی ہے کیونکہ میں نے جو گفٹ ستنے سارے ملے تھے اور میں نے پاس پہلے سے بھی کچھ سوٹ سے تو مجھے سوٹ کی بلکل بھی نیٹ نہیں اس کے بعد میک اپ مجھے لینا تھا جے ڈاٹ سے فاؤنڈیشن وغیرہ لینا تھا تو میں نے کہا انشاءاللہ نن کے ساتھ آؤں گی تو پھر ان کے ساتھ لوں گی مجھے میک اپ کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا کیا ایسا فاؤنڈیشن کیا تو میں نے کہا میں بعد میں لوں گی اور یہاں پر ہم آئے تھے سپیشلی جو ہے ونڈر لینڈ پہ آئے تھے اور کھانا کھانے کے لیے آئے تھے تاکہ سارا دن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ سپینڈ کر سکیں تو بس یہاں پر ہم آئے چکے تھے سیکنڈ فلور پہ جہاں پہ تھا فوڈ کورٹ اور ونڈر لینڈ تو بس یہاں پہ ہم ساتھ سا جو ہے وہ شاپس بھی دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ سے بہت برینڈز ہیں بہت برینڈز ہیں بہت زیادہ جتنی بھی پاکستان میں میں خاصے برینڈز ہیں وہ سب یہاں پہ موجود تھیں یہ تھی بھگی آئیس کریم اور اب مجھے سوڑا سا آئیڈیا ہوچ چکا تھا میں اپنی فرینڈ سائیکہ کے ملنے کے لیے یہاں پر آ چکی تھی اور وہ ویلوگ جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ نو سال بعد جو ہے شادی کے بعد وہ میں اپنی فرینڈ سے ملی تھی تو وہ بھی میں یہی پر ہی آئی تھی لکی من مال میں اور پھر میں اب اپنی بہنوں کے ساتھ آئی تھی یہاں پر تو میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ بچوں کو جو ہے وہ ہم لوگ بٹھا دیتے ہیں یہاں پلے ایریا کی طرف چلتے ہیں تاکہ بچے تھوڑا سا کھیلیں ان کو بھوگ لے کے پھر ہم کھائیں گے تو تقریبا ہمارے پاس دیر سے دو گھنٹے تھے جس ٹیکسی میں ہم آئے تھے تو ہم نے انہی بھائی سے بات کر لی تھی کہ اگر آپ تین سے چار گھنٹے کے بعد فری ہوں گے اور یہیں ہوں گے آس پاس تو آپ ہمیں پک کر لی جے گا کیونکہ وہ بھی اسی ایریا کی طرف رہتے تھے جس ایریا سے ہم لوگ آئے تھے واپس تو میں نے کہا ان کو جانا ہوگا تو میں نے ان سے پوچھ لیا تو میں نے کہا جی بالکل میں ساڑھ 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 بجے کے بعد ہی کام کرنے کے بعد جو ہے ایک کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں آپ سے کانٹیک کر لیتا ہوں تو پھر میں نے ان کو موبائل نمبر دے دیا تھا تو میں نے کہا آپ اس نمبر پر ہم سے کانٹیک کر لی جائے گا تو اگر ہم بھی خاپی کے فارغ ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ بھی جو ہے آپ کے ساتھ واپس جو ہے وہ ٹیکسی میں چلیں گے تو بوکنگ میں نے ایڈوانس میں واپسی کے لیے انہی سے بات کر لی تھی ڈال دی تھی میں نے یہاں پہ پھر میں آگئی تھی ٹیکٹس چینج کرنے کے لیے جس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پانی کا بابل جو ہے ٹوائے جو تھا وہ اس سے ملا تھا ٹیکٹس بہت کم تھے اور اس حساب سے جو ہے وہ جو جو گفت ملا تھا یا جو بھی ٹوائے ملا تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا تو یہاں پہ اوپر آ چکے تھے ہم ٹیکٹ اپلوڈ کرنے کے لیے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نیچے گئے عمر زرد زرد آشا جو تھے وہ تھے پلے ایریہ کی طرف جہاں پہ بالز تھیں بلوکس تھے تو وہاں پہ وہ انجوائے کر رہے تھے اور پھر میں یہاں پہ لے کر آگئے تھی حسن کو یہ اس پہ یہ ویل کی طرف تو یہاں پہ ان کا کھولت چالیس چلیں not bad اس کے بعد باچی نے ٹرائے کیا تو جناب ان کا بھی میری دوست کی طرح نکل گئے ایک دم سے ڈھائی سو بہت ہی خوش ہوئی میں نے کہا چلو بھئی لکھی ہاتھ ہے نصیب والے ہاتھ ہیں تو یہ آپ کے نکل چکے ہیں یہ دیکھیں ڈھائی سو سب سے ہائیسٹ سکور جو تھا ہمارا اب تک ڈھائی سو تھا اس کے بعد یہ دیکھیں جب تاشا عمر یہاں کھیل رہے تھے تو میں یہاں ویڈیو بنانے کیلئے آگئے میں نے باجی کو بولا کہ آپ بچوں کو جو ہیں اوپر گھما کے لے کے آ جائیں جو بڑے بڑوں کی جو رائٹس تھی وہ دل آ دیں تو میں جب تک وہ دل آ رہی تھی بچوں کو حسن آرہم کو تو جب تک میں بچوں کو یہاں پر لے آئی تھی بلوکز کی طرف اور بولز کی طرف تاکہ وہ یہ کھیلیں اور انجوائی کریں لیکن 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 جب میں آئی تھی تو ہم لوگوں نے اتنا اس کو نہیں دیکھا تھا اتنا نہیں گھومے تھے بچے اتنا انہوں نے کھیل نہیں تھا جب میں فرینڈ کے ساتھ آئی تھی تو وہ بھی اپنی گھر جلدی چلی گئی تھی اور میں بھی چلی گئی تھی اپنے گھر پہ تو اب میں ڈیٹیل میں جو ہے زرطاشا اور عمر کو ہر جگہ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے ڈال دیا بکنگ ڈال دی تھی نام لکھوا دیا تھا کہ آدھ گھنٹا آپ یہاں پہ جائیں گے آدھ گھنٹا یہاں جائیں گے گھنٹا یہاں جائیں گیا تو ماشاءاللہ زرطاشا اور عمر ہیپی تھی ارہم اور حسن جو تھے میری بہن کے بچے وہ تھوڑے بڑے تھے تو یہاں پہ نہیں کھیل پاتے تھے کیونکہ ایج کے حساب سے انہوں نے انٹرنس رکھی تھی کہ آپ اتنے سال کے ہیں تو یہاں جا سکتے ہیں اتنے سال کے تو نہیں آ جا سکتے ہیں اس لیے بہن کی بچے چلے گئے تھے اوپر رائٹس لینے کے لئے اور میں یہاں پہ عمر زرطاشا کے جو تھی وہ بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں عمر کی جو وال ہے وہ ماشاءالللہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہے بلوکس کی عمر ہیپی ماشاءاللہ سے ایکٹیف یہی ایکٹیویٹی چیز کے لئے میں یہاں پر لے کر آئی تھی کہ یہ لوگ کہیں نکل نہیں پائے تو چلو یہ لوگ بیٹھنے کے لئے تو میں نے ان دو لوگ بیٹھا دیا تو یہ کہہ رہے تھے خالہ یہ بھی ہمارے لئے بیٹھنے کی جگہ ہے میں نے کہا چلو بیٹھ جو کوئی بات نہیں تو میری بات مانتے ہوئے وہ اس میں بیٹھ چکے تھے چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ تھی تو ماشی اللہ سے بہت زیادہ کھیلا دو ڈھائی گھنٹے لوگ تقریبا بھوک لگی اور بہت ہی زبردست بھوک لگی زرتاشا جو ہے وہ کچھ نہیں کھا رہی جن کو چاہیئے تھا کہ مجھے چاہیے آئیس کیم تو میں ہمارے آئس کیم لے آئی تھی جی تو بیسمنٹ میں بلالیا تھا کہ بیسمنٹ کی طرف آجائے گا تو وہاں پہ میری کار جو ہے وہ پارک ہوگی تو پھر ہم جا رہے تھے بیسمنٹ کی طرف بس یہ تھا میرا آج کا دن اپنی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا لگا بہت یادگار رہا بچوں کو بھی بہت اچھا لگا خاص بچوں کو اچھا لگا انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھ اللہ حافظ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے جیسے لائک کر دیں